سامائن ٹاپ سٹوریز میں خوش آمدید چوبیس اکتوبر سولہ سوٹالیس کو عظیم سلطنت روم، سویڈن، سپین، فرانس اور دیگر جرمن پرنسپالٹیز نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جسے ہم ویسٹ فیلیا کا معاہدہ یا ویسٹ فیلیا کے امن معاہدے کے نام سے جانتے ہیں یہ وہ معاہدہ تھا جس نے یورپ میں جاری تیس سالہ جنگ کا خاتمہ کیا جو کہ بظاہر اس بات پر مشتمل تھا کہ آیا رومن کیتھولک چرچ کے نظریات پر عمل جاری رکھا جائے یا ترک کر دیا جائے لیکن حقیقت میں اس معاہدے کا مقصد یورپی اقوام کی سیاسی خودمختاری کے حق کا تحفظ کرنا تھا اگرچہ ان یورپی اقوام میں اس بات پر تضاد باقی رہا کہ چرچ کا حکومت اور حکومتی معاملات میں کیا کردار ہوگا مگر ایک بات پر سب متفق تھے اور وہ یہ تھی کہ سب اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر خودمختار اور ایک دوسرے کی مداخلت سے مبررہ ہوں گے یہ وہ پہلا موقع تھا جب حکومتی سطح پر ان یورپی اقوام نے ایک دوسرے کی قوم خودمختاری یعنی سوورینٹی کی حق کو تسلیم کیا البتہ جرمن ڈپلومیٹ اور مورخ گریوی کے مطابق اس دور میں یعنی سولویں صدی میں بین القوامی قانون کے تین سسٹم موجود تھے جو کہ اپنے مفادات، نظریات اور پالیسیوں وغیرہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف تھے ان میں فرنچ انٹرنیشنل لیگل آرڈرز، سپینش انٹرنیشنل لیگل آرڈرز اور انگلش انٹرنیشنل لیگل آرڈرز جو اٹھارہ سے پندرہ سے لے کر انیس سو انیس تک نافذل عمل رہے شامل ہیں یہی وہ لیگل فریمورک آرڈرز اور ویسٹ فیلیا کامن معاہدہ تھا جس نے موجودہ جدید بین القوامی قانون کی بنیاد رکھی جس کے بعد جس کی لاتھی اس کی بھینس کا قانون ختم ہو گیا اور قوام عالم نے ایک دوسرے کی علاقائی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرنا شروع کیا آئیے دیکھتے ہیں کہ بین القوامی قانون کیسے کام کرتا ہے بین القوامی قوانین کو لاغو کرنے والی کسی فارمل آثارٹی کی عدم موجودگی کے باوجود اقوام عالم ان قوانین کو اپنے اوپر لاغو تصور کرتے ہیں اور یہی وہ وجہ ہے جو ان اصولوں کو قانون کا درجہ دیتی ہے لہٰذا اب اگر کوئی ملک کسی اصول کو اپنانا نہیں چاہتا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ وہ خاص قانون وجود نہیں رکھتا بلکہ یہ کہ وہ ملک اس قانون کو اپنانا نہیں چاہتا اور وہ اس طرح کہ ہر ملک اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ بتائے کہ کن خاص مواقع پر وہ قانون ان پر لاغو نہیں ہوگا اس کو انٹرنیشنل لو میں رائٹ آف ریزرویشن کہا جاتا ہے اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ان بین الاقوامی قوانین کو لاغو کون کرے گا تو اس کام کو کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر میں عالمی عدالت انصاف یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو وجود ملایا گیا جو کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ٹیشیوٹ کے شک 38 کے تحت اس عدالت کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ وہ ملکوں کے باہمی اختلافات اور مقدمات کا فیصلہ کرتے وقت عالمی مہائدوں، عالمی روایات یا کسٹمز، عالمی قوانین کے رہن محاصولوں اور مشہور ماضی کی عدالتی فیصلوں یعنی پریسیڈنٹس کو ملحوظہ خاطر رکھیں مگر ایک سوال جو ہمیشہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عالمی قانون اور انصاف کی کیا ضرورت ہے جبکہ اس میں بہت سے کمیاں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں تو پھر آخر اس کا ہونا دنیا کے لئے ناگزیر کیوں ہے یہ وہ سوال ہے جو کہ ہمیں بین الاقوامی قوانین کے مقاصد کی جانب لے جاتا ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قانون چاہے کوئی بھی ہو پرفیکٹ نہیں ہوتا قانون انسانوں کی ضروریات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے آج کے دنیا محذب دنیا ہے اور might is right کا اصول ختم ہو چکا ہے مگر پھر کون ہے جو اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ ملکوں کو جب کوئی باہمی مسئلہ پیش آئے تو انہیں کیا کرنا چاہیے یہی وہ مقام ہے جو ہمیں بین الاقوامی قانون کے مقاصد کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ یہ وہ ایریاز ہیں جن میں یہ قانون اقوام عالم کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ باہمی اختلافات کو کیسے ختم کریں چونکہ عالمی قانون ریاستوں سے ڈیل کرتا ہے لہٰذا باہمی ریاستی مسائل کا حل اور اس کے متعلق قانون سازی ہی اس کا بنیادی کام ہے ان ایریاز میں جو موضوعات شامل ہیں ان میں ریاستی ذمہ داری بین الاقوامی قانونی شخصیت ریاست کا درجہ عالمی انسانی حقوق انٹرنیشنل ہیمنٹیرین لاؤ بین الاقوامی فوجداری قانون سٹیٹ ریکوگنیشن اور ریاستی الہاق وغیرہ شامل ہیں اب دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون کتنا کامیاب رہا ہے باوجود اس کے کہ بین الاقوامی قانون میں بہت سی کمزوریاں موجود ہیں مگر یہ قانون بہت سی جگہوں پر دنیا میں امن قائم کرنے میں بھی کامیاب ہے اس میں سب سے بڑی کامیابی تیسری عالمی جنگ کا ڈالنا اس کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ہے چونکہ اقوام متحدہ کا ادارہ بنا ہی بنیادی طور پر اس مقصد کے لئے تھا کہ وہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی نظر ہونے سے بچائے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ادارہ اس چیز میں بہت حد تک کامیاب بھی ہے مگر یہ بات بہت حد تک قابل بحث بھی ہے کہ آیا تیسری عالمی جنگ اقوام متحدہ ہی کی وجہ سے ٹلی ہے یا اس بات کا سہرہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن یعنی ایٹمی ہتھیاروں کے سر ہے البتہ آئی اے ای اے کا ادارہ جو یونائٹڈ نیشن کا زیلی ادارہ ہے وہ ان ہتھیاروں کے استعمال اور عدم پھیلاو کے لئے سرگرم ہے لہٰذا اقوام متحدہ بل واسطہ یا بلا واسطہ اس چیز کی ذمہ دار ہے یہاں یہ بات بھی آیا ہے کہ موجودہ دور میں بہت سی اقوام ایسی ہیں جو بڑی بڑی افواج نہیں رکھ سکتی یہ یہاں تو ان میں غربت کے وجہ سے ہے یہاں وہ ملک اپنے مسائل کو اپنے لوگوں پر لگانا زیادہ اہم گردانتے ہیں ان ملکوں میں آئس لینڈ سویزر لینڈ جاپان اور چھوٹے ملک جیسے لٹویا کمبوڈیا اور یوکرین وغیرہ شامل ہیں یہ ممالک اپنے دفاع کے لئے عالمی برادری سے توقعات رکھتے ہیں اور معاہدات کرتے ہیں اور ویسے بھی آج کل کسی ملک پر حملہ کرنا اور تسلط برقرار رکھنا عالمی برادری کی مضمت اور رد عمل کے سائے میں بہت مشکل ہے اقوام متحدہ اپنے پیس کیپنگ مشنز اور ہیمنٹیرین ایڈ کے ذریعے دنیا میں بہت حد تک کمن برقرار رکھے ہوئے ہیں اس کی دوسری بڑی کامیابی روایتی جنگوں پر کابو پانا ہے اگرچہ عالمی قوانین نے روایتی جنگوں کا خاتمہ بڑی حد تک کر دیا ہے مگر مختلف ممالک عالمی حظیمت کا سامنا کرنے کے ڈر سے اپنے مفادات کو روایتی جنگوں کی بجائے پروکسی وار سے حاصل کرتے ہیں پروکسی جنگ میں ایک ملک یا اس کے باشندے نہیں بلکہ دوسرے ملک کی زمین اور لوگ استعمال ہوتے ہیں جبکہ پیسہ اور اسلحہ پروکسی وار لڑنے والے ملک کا ہوتا ہے یہ بات قابل وار ہے کہ بعض دفعہ یہ پروکسی وارز روایتی جنگوں سے زیادہ خون آشام ہوتی ہیں اس وقت دنیا میں بے شمار جگہوں پر پروکسی وارز ہو رہی ہیں جن میں شام یمن عراق اور افغانستان ان چند اہم ممالک میں شامل ہیں جہاں مختلف ممالک اپنی پروکسی وار سے اپنے مفادات کا تحافظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان نام نہاد نظریاتی سر جنگوں نے روایتی جنگوں کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ لوگوں کو لکم آجل بنایا موجودہ دور کے بین القوامی دفاعی اور فوجی تعاون کے معاہدات نے بھی دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے ان میں سر فہرست نام نیٹو اور اس کے کاؤنٹر پارٹ وارس اپ پیکٹ میں شامل ممالک ہیں البتہ آج کی دنیا میں ہمیں نیٹو فوجی طاقت اور پیسے کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مضبوط نظر آتا ہے آج کے دور میں کوئی بھی جنگ ایک یا دو ملکوں کی جنگ نہیں رہی بلکہ اجتماعی دفاع کے معاہدوں کی بدولت ایک ملک پر حملہ دوسرے ملکوں پر بھی حملہ تصور ہوتا ہے اس کو انٹرنیشنل لاؤ میں کولیکٹیف سیلف ڈیفنس بولا جاتا ہے اس کا ایک مصبت پہلو تو یہ ہے کہ ایک ملک دوسرے پر حملے کی ہماکت نہیں کرتا اور امن کا راستہ اپناتا ہے لیکن اگر کبھی حملہ ہو جائے تو جنگ آوٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے بین القوامی قانون کی سب سے بڑی کمزوری تاہم اس کی کمزور نافذل عملی ہے اس تناظر میں طاقتور اقوام اپنے مفاعدات کا تحفظ ایسے کسی بھی ادارے کو ڈرادھم کا یا بلیک میل کر کے حاصل کر لیتی ہے جو عالمی قانون کا رکھوالہ ہو آئیے دیکھتے ہیں کہ عالمی قانون کا مستقبل کیا ہوگا یہاں بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ مستقبل قریب میں یہ قانون ایسا ہی رہے گا جیسا کہ آج ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ بینل اقوامی قانون کی وسط مزید بڑھے گی اور یہ مزید باہمی دلچسپی کے عمور پر نافذ ہوگا جن میں موسمیاتی تغیر اور کلائمٹ چینج آئیٹی عالمی اور علاقہ اتعاون کے بدلتے عوامل بھی شامل ہوں گے دنیا تیزی سے یونی پولیرٹی سے بائی پولیرٹی بلکہ ٹرائی پولیرٹی کی طرف کامزن ہے ایسے میں اقوام متحدہ اور عالمی قوانین کا کردار کئی گناہ بڑھ جائے گا کہ وہ طاقت کے ایک سے زیادہ بلوکس میں دنیا کو تقسیم ہونے سے کیسے رکتا ہے انٹرنیشنل لاپ پرفیکٹ نہیں بلکہ پرفیکشن کے طرف کامزن ہے اور قریب ہے کہ دنیا باہمی تعاون اور خودمختاری کا احترام کرتے ہوئے عالمی قوانین کی روشنی میں پر امن طریقے سے رہنا سیکھ جائیں بہت شکریہ موسیقی